اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو آواز میں آرجہ وسیمت کا حال ہوں سب سے پہلے بات کریں گے آرمی چیف کی تقرر کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کو سیاستدانوں کی طرف سے متنازع کر دیا گیا اور اتنے دن تک کیا سرائیاں اس کا نام دو اس کا نام دو اس کا ہونا چاہیے اس کا نہیں ہونا چاہیے سارا کچھ کرنے کے بعد فائنل نام جنرل آسمان اینک صاحب کہا گیا اور ہمیشہ سے دعائیں نہیں ہیں اس ادارے کے لیے ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں ایک بات آپ سے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں خواہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو کسی بھی ادارے کی کسی بھی رکن کو وہ جناب چوس کرے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا جیسے کہ منان خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی شخص ملک کے ادارے کے خلاف نہیں جاتا خواہ وہ سیاسی پارٹی اس کے سر کتنی قربت کیوں نہ رکھتی ہو نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے بارے میں سوچے گا وہ اپنے ادارے کے بارے میں سوچے گا کبھی کسی ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں نہیں سوچے گا یہاں بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات ختم کر دینی چاہیے کیونکہ کوئی بھی بڑا اس لیول کے رینک کا آفیسر کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں جا سکتا کبھی اپنے ادارے کے خلاف نہیں جا سکتا یہ صرف کیا سرائی ہے وہ اس کی سائیڈ لے گا دوسری بات عمران خان صاحب آج پنڈی روانہ ہو جائیں گے ایک سے ڈیڑھ بجے کے قریب زمان پاک سے وہ نکلیں گے انہیں ہیلیکپٹر سے وہاں لے جایا جائے گا وہاں پہ جلسہ کریں گے پورے پاکستان سے ہر جگہ سریلیاں نکل چکی ہیں کچھ کل رات نکل چکی تھی کچھ لوگ آج جائیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ پنڈی میں موجود ہوں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ یہ دھرنا ہوگا یا صرف جلسہ ہوگا گمین نے تھریٹ دے دیا ہے رانا سناولہ صاحب نے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں حملے کا خطرہ ہے لیکن عمران خان صاحب نہیں رکیں گے ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے اتنے لوگوں کو وہاں بلایا ہے انہوں نے جانا ہے اللہ پاک ان کو اپنے ہز و امان میں رکھے اور انہیں اپنے سیکیورٹی کی جو ساری بنیادی چیزیں وہ دیکھنی پڑیں گی وہ ظاہر ہے انہیں بلوڈ پروف بم پروف گاڑی میں ہونا چاہیے اور اپنے سیکیورٹی کے معمولات کو خان صاحب کو اچھے سے دیکھنا ہوگا ان کی سیکیورٹی منیجمنٹ کو دیکھنا ہوگا اور تاکہ اس طرح کے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جائے اور انشاءاللہ ازوجل ایسا ہوگا نہیں کچھ ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کے اپنے لوگ ہیں ادارے بھی ہمارے ہیں لوگ بھی ہمارے ہیں اور پروٹیسٹ کرنا ازادی مانگنا یا پھر مہنگائی کے خلاف کھڑا ہونا مہنگائی کے خلاف کھڑا ہونا تو نونلک سے سیکھا نا کیونکہ وہ مہنگائی کے خلاف مارچ لے کے ہی یہاں آئے تھے اور انہوں نے حکومت گرائی تھی اور آج جو ہے وہ مہنگائی کی شرح فورٹی پرسنٹ پر چلی گئی ہے آج جو چیزیں ہیں وہ دگنی قیمت کی ہو چکی ہیں آج ڈالر جو ہے دو سو بیس سے اوہب ہے آج پیٹرول جو ہے وہ دو سو تیس تک چلا گیا ہے تو یہ مہنگائی کے خلاف کھڑا ہونا تو نونلک نہیں سیکھا ہے لیکن آج جب نونلک دوسروں کو جلسہ کرنے سے منع کرتی ہے تو وہ کس مو سے منع کرتی ہے دوسروں کو لانگ مارچ سے منع کرتی ہے تو وہ کس مو سے منع کرتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے اور آج فائنل کال کرنے کی ہوگی یا پھر بات کریں گے خان صاحب صرف جلسے تک اور اس کے بعد ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی مانگیا ان کی الیکشن 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 اور وہ ظاہر ہے ملک میں اس وقت جو سیاسی استحکام نہیں ہوگا رہا ملک میں اس وقت جو مویشی صورتحال ہے وہ صرف الیکشن کی صورت میں آئے گی دوسرے ملکوں نے ہمارے ملک پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا انویسٹر پیسہ نہیں لگا رہے اس طرح کی حکومت جو بیچ میں آ جاتی ہے بندے ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے اس پہ کوئی بھی اعتبار کرنے پہ راضی نہیں ہوتا ملک میں بہت بری کنڈیشن ہے اس وقت سیاسی صورتحال بھی بہت بری ہے عوام میں اس وقت جو پریشانیاں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو مہنگائی ہو چکی ہے جو ڈالر کے ریٹ بڑھ چکی ہیں جو پیٹرول اوپر جا چکا ہے جو سبزی کی قیمتیں ہیں جو ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے کام بند ہو چکے ہیں فیکٹرییاں بہت ساری بند ہو چکی ہیں آپ کسی بزنسمن سے پوچھیں جا کے آپ کسی کاروباری اس شخص سے پوچھیں کہ اس نے بلینز میں کاروبار کیا اس کا کیا حال ہوئے آپ فیکٹریوں والوں سے پوچھیں جا کے پاکستان میں معاشی صورتحال بہت بری ہے ایکسپورٹس بہت کم ہو چکی ہیں پاکستان میں باہر سے مشینری نہیں لائی جا رہی پاکستان میں باہر سے چیزیں نہیں آ رہی گاڑیوں کی قیمتیں کہاں تک جا چکی ہیں اس کا وائد حل الیکشن ہے الیکشن ہوگا لوگ پیسہ نکالیں گے الیکشن ہوگا نئی گورنمنٹ آئے گی مضبوط گورنمنٹ آئے گی خواہ نون لیگ کی ہو خواہ پیٹے آئے گی ہو خواہ کسی اور جماعت کی ہو الیکشن ہوگا تو پاکستان میں استحکام آئے گا پاکستان کے حالات مزید پہتر ہوں گے ادارے مضبوط ہوں گے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس سے کم سے کم پتا ہوگا اب ہم ایک ہیں جب تیرہ پارٹیوں کی گورنمنٹ مل کے ایک سرکار لے کے آتی ہے تیرہ پارٹیاں مل کے جب ایک گورنمنٹ بناتی ہیں تو یاد رکھئے گا کہ ہر شخص اماندار نہیں ہوتا سب کو اپنا اپنا حصہ چاہیے ہوتا ہے سب نے اپنا اپنا ووٹ ڈالا ہوتا ہے سب کو ووٹ کی قیمت چاہیے ہوتی ہے خان صاحب کی بلکل صحیح ہے اور اللہ کرے کہ اب جلدی ہی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے الیکشن سیری سے دوبارہ ہوں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نون لگ کی مقبولیت گر چکی ہے جس طرح نون لگ کی حالات خراب ہو چکے ہیں جس طرح نون لگ مہنگائی کر چکے ہیں جس طرح نون لگ کا وقار پاکستان میں گر چکا ہے وہ الیکشن کروانے سے صرف اس لئے ڈڑتے ہیں کہ انہیں ہار پکی نظر آتی ہیں انہیں پتا ہے کہ دوبارہ کب منٹ میں مران خان ہی آئے گا اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے لیکن خیر آج نہیں کل ہونے تو ہیں خود کروا دیں یا کچھ ماہ بعد ایسی الیکشن کی ڈیٹا آ جائے گی ہونے تو ہیں الیکشن تو جائے دیجئے جی پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ